میرے سوشل میڈیا چینل میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید اور آج پھر ایک ہاٹ ایشو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جناب ڈانلڈ ٹرمپ جو کہ کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر وار کر سکتے ہیں اس بار کوئی ملک تو نہیں ہے لیکن ملکوں کے ساتھ ساتھ اس وقت ڈبلو ایچو کو ڈانلڈ ٹرمپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر ڈبلو ایچو چائنہ کی جو ہے وہ طرف تاری نہ کرتا ہالی کے ساتھ کام نہ لیتا تو شاید مرنے والوں کی تعداد پر بھی قابو پایا جا سکتا تھا اور اس موزی وائرس سے بھی چھڑکارہ حاصل ہو سکتا تھا لیکن جو ہے وہ ایسا نہیں کیا گیا اور ڈبلو ایچو نے پروپر چائنیز حکومت کا ساتھ دیا ہے اور اس کے ساتھ سر بات یہاں تک نہیں ہے جو سب سے ہاتھ ایشو ہے کہ جس کے بارے میں پرائم منسٹر امنان خان نے پوری دنیا میں سب سے پہلے کہا تھا کہ جو ملک ترقی پذیر ہیں اور وہ اس موزی ورس میں سروائیو کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے ان کی معاشیات جو ہے اتنی سٹرونگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کا خیال لگ سکیں جو ہے ایکوپمنٹس پیدا کر سکیں آلات دے سکیں ڈاکٹرز کے حوالے سے بیلڈ فورسز کے حوالے سے اور انہیں اپیل کی تھی کہ تمام ترقی پذیر ممالک کے جو ہے کرزیں معاف کر دیے جائیں چھوٹے کرزیں معاف کر دیے جائیں اور ایران سے پابندیاں بھی ہٹائی جائیں اور اسی اسنا میں ابھی ڈونالڈ ٹرمپ نے جس کا بھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر بھی آئی تھی جو پرسوں میں نے خبر ریویل بھی کی تھی کہ اس کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ چھوٹے کرزیں معاف کر دیے جائیں گے تمام ترقی پذیر ممالک کے اور ایف ایٹی ایف نے بھی کہا تھا کہ ہم ایک نیکس انسٹالمنٹ تو دے رہے ہیں لیکن کچھ کرزوں کی معافی کے اوپر بھی تدابیر چل رہی ہیں ڈونالڈ ٹرمپ جناب اس بات سامنے آگئے ہیں فرنٹ لائن پر اور انہوں نے کہا ہے ڈبلی آچو کو سٹریٹ فاروڈ کہ کسی بھی ملک کے کرز معاف نہیں کیا جائیں گے اور نہ مزید فنڈنگ دی جائے گی کسی قسم کا کوئی فنڈ نہیں ملے گا تو جناب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت چائنہ اور کس طریقے سے اسرائیل امریکہ اسرائیل امریکہ کے گھڑیوڑ کے ساتھ جس طریقے سے چائنہ کو ہر طریقے سے دیسٹرائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انفورشنیٹلی یہ دونوں ملک کسی بھی صورت میں چائنہ کی اکانومی اور چائنیس حکومت کو ان کی عوام کے درمیان کوئی بھی ایسی سٹویشن کریئیڈ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے چائنیس نیچے گر جائیں بلکہ چائنہ نے تو کانٹریکٹ بھی سائن کر دی ہیں اور یہ آج کی خبر نہیں ہے تقریباً ایک ماہ پہلے کی خبر ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں اس وقت چائنہ سے ڈیفرنڈ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹ کرنے کے ان کے نئے کانٹریکٹس ہو چکی ہیں سی پیک کا بھی آپ کو بتایا تھا ایک پراپر میری ویڈیو ہے سی پیک سے ریلیٹڈ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہوت ایشو جی ڈانالڈ ٹرامپ اور کرس معافی کے حوالے سے ڈبلی آچو کو تھرٹ کر دیا ہے نہ کرس ملیں گے اور نہ کسی قسم کی فنڈنگ دی جائے گی خوش رہے ہیں ویورس مسکراتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیڈ بیک سے ضرور اپ ڈیٹ کیجئے اللہ حافظ